انسانوں سے انسان نہیں ہے وان ہے وہ جو کام آئے انسانوں کی جو کام آئے انسانوں کی انسان اسے ہم کہتے ہیں جس میں دل کی اتیاد نہیں جو کام آئے انسانوں کی موسیقی گنوان ہوا ہری نام کا جس کے پاس ہو گن گنوان ہوسے ہم کہتے ہیں اس دل میں گروہ کے یاد نہیں موسیقی 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 ہم کہتے ہیں سمسان اسے ہم کہتے ہیں دنسل میں گروہ کے ذات نہیں دنسل گروہ تیرہ ہیاسر دنسل گروہ تیرہ ہیاسر دن رات دل سے سیوہ جو کمائے دن رات دل سے سیوہ جو کمائے خوشیوں کے کا جاننے پائے جی مانو تاکی سیوہ گروہ کم سے کمائے جی دنسل گروہ کمائے جو کمائے جیرہ موسیقی 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 سامنے پیٹھ کر میں حضور آپ کا نیدار 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 کرو سجدہ مہربت میں جھوکا ہی رہوں سجدہ مہربت میں جھوکا ہی رہوں راجدہ سے بھلا اب اور کیا کہوں راجدہ سے بھلا اور اب کیا کہوں عاشقہ نے مہر کی تمل نہ حضور بار 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 کروں بار 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 کروں بار 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 ب موسیقی 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 کیے ہو گرہ تیرے سب کیے ہو کیے ہو گرہ تیرے سب کیے ہو ساجنوں توں میت میرا ساجنوں توں میت میرا ساجنوں توں میت میرا میت میرا میت میرا میت میرا میرا میت میرا ساجنوں توں میت میرا ساجنوں توں میت میرا گرہ تیرے سب کیے ہو گرہ تیرے سب کیے ہو سانڑا محلہ پنجمان جن کو پربشنگ یشنے ہو ساجنوں 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 توں میت میرا یشنوں شکریز جنوں جن مجھن جن ساجنوں جن ساجن جن جن شکیاں جڑا ایتھے زہرا اے حضر حضور پیتا دی شکیاں جڑا حریان پریان دیاں نے پائی مردانہ دی تھارمی پیڑی دا جنم میرے پیتا ہی دی حضوری چوہیا سازنگ جی سازنو تو میت میرا گرہ تیرے سب کے ہو مان مانگو تان مانگو تان لکھمی شت دے ہو جے لیوی ناکھا کھولن تے سازنگ جیو نیرہی نیرہ کتھو ملیا سچے سو دے دی ترتی دے بچوں اور ایسا پتر سازنگ جیو جڑا اپنے موہ تے اتھنی لان دے دا ایسی رہمت سازنگ جیو ہوندیاں ہی پٹھا ہو جاند ہے ہوندیاں شدہ ہو جاند ہے بے گھلو کرپا کے نا دی راج لیلا تیرے نام بنائی جوگ بنیا تیرہ کیرتن گائی شکر پرمیشر نے سانو لاب دیتا سچا سادگرو جاہر پیر جگتگرو باپا سازنگ جیو اسی کدھی بھی چھوٹنی بولے اوندیاں مینو کسی تا فون آیا پھر تسی کسی میں ہنو کہتا بھی اسی امبر سونا تور لگے چھوٹنی بولنا چاہیدہ سازنگ جیو مینو میرے پیار بھڑی کہندے بھی بابا جی جدہوں تسی سر سے جاندے ہو نا وہ تو دسیا نہ کرو میں کہنے ہنو روز دسیا کرنا ہے سازنگ جیو جتھوں دات پرابت ہوئے وہ تو سازنگ جیو دسنا چاہیدہ پا میں پورا میڈیا چلے جاوے مہارا شاست نام جی دے ہو اسپیٹل دے ہوئے سازنگ جیو ورلڈ کا میڈیا آجوے سازنگ جیو جتھے سازچے نا وہ تھے برکتہ ہی برکتہ نے سازنو تو میت میرا میرا اندر سازنگ جیو سازچ بولڈ ہے چون جنگاں دے مالک حاجر ناجر کل گی تر پاسشا گرنانک دے ایک پیار وڑا میننو کندہ تیننو پتائے کون ہے مہنگا تنسی دسو کندہ پنجو کھڑے آڑے پیتا جی شریگروہ ہرکرشن سا مان رہے تھا کسی نو تنسی رام دے ہو کسی نو شریگروہ ہرکرشن سا دے ہو اوہ سازپیٹل دے ہوئے سازنگ دیو کینسر دور ہو گیا اوہ سازپیٹل دے ہوئے ماما نو پوتر مل دے نے نام جپنڈالیاں ماما نو تے سازنگ جی ایتھے داتاں جدو مل دیا نے نا تے بندہ نک رگڑے جدو نک رگڑ دے سازنگ جی وہ تو برکتاں برکتاں پہ جان دیا نے مارا ہی تھی بانی کہہ رہی میں نہیں کہہ رہے سازنگو تو میت میرا حاجر ناجر بولدہ ساتھ گروہ ہوندہ ہے ساتھ جو مریا ساتھ گروہ نہیں ہوندہ میرا ساتھ گروہ تو میرا ساتھ گروہ تو میرا مل گیا میرا کلاں تارگیاں ساتھ سنگ جیو ایچھے پائی مردانے جنم ہویا پائی مردانا جی نو پہ جناڑیا سامنے بیٹھے نے ساتھ سنگ جیو ساتھ نو تو میت میرا پیتا ہی دا نا آریا فیر نا مان نیئے ماری دی بینی مانی کہہ رہی ہے سنت ساجن پیسر سے پورے گرتے جانی سن تیپ نیت کے تیپ بھی تا ساتھ گروہ ریا پر پورے بینوانت نان گر چرن لگے باجے انہ تورے انہیں سانو ساسنگ جیو کلاں تارتیاں لوگ کہن دے سان پیتو سر سے چلنے کڑی ہوئے گی ساڑے سکے رشتے دار ساسنگ جیو پیتا ہی نے کنورڈ کرتا اور میرا پوتر بڑا ہی سوڑے میرنو پتا ہے میرے سب تو پہلا میرے پوتر نو گھڑتی بھی پیتا ہی دے پرشادی ملی تے بڑا شریلا راگی ہوئے گا ساسنگ جو کلاں 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 کدرے ہورنی جانگی سچے سوڑے تو سوا تے ساری دنیا میرنو پتا ہے جنے پانچ سال نو چکڑنے او تے دنیا چکڑے گی اے او دارے ساسنگ جی دیتھے دو تڑے انو دودھ مل دے مین تو اڈے سامنے بیٹھا چوٹنی بول دا ورڈ دا میڈیا آجے امریکہ کنیڈا اینگ لینڈ دا ساسنگ جو آکے بیکھے پیتا ہی نے مین پوتر دی داد دیتی ساجنو توں میت میرا گرہ تیرے سب کے مان مانگو تان مانگو تان لکھ می ست دے ساسنگ جی ملے آتے بولڑا نہیں چاہی دا ساجنو توں میت میرا جس شمرت سب کل بکھنا سے پتری ہوئے او دارو شو ہر ہر تم سد ہی جاپو جان کا انتنا پارو پوتا ماتا کی اسیس نمخ نہ بشرو تم کو ہر ہر سدا پجو جگدیس ساتگر تم کو ہوئے دے اللہ میرے تے کیسے گرو جی دیا لوئے ساسنگ جیو ساتگر تم کو ہوئے دے اللہ سانت سانگ تیری پریت دنیا تے صرف کوئی سانت نے آجڑے سامنے بیٹھے نے اور کوئی سانت نہیں ہے آجڑے ساتگر جو کلہ جمین ویچ کے دو کلہ جمین ویچ کے سانت بن جان دے ہر اٹ دے اتہی سانت بن کے بیٹھا ہے ساتگر جیو کی آل ہوئے گا سچا ساتگر سامنے پوتا ماتا کی اسیس نمخ نہ بشرو تم کو ہر ہر پیتا جی اسی تنو کدی بشار ہی نہیں ساگ دے نمخ نہ بشرو تم کو ہر ہر سدا پجو جگدیس ساتگر تم کو ہر دیالا پائی مردانا جدی پیڑی تے دیال ہوگے دیال تے سارے ہاں تے ہی نہیں ساسنگ جیو لوگ جڑے نے نا اے جڑنا چاندے نے جڑ چکے نے پر ساسنگ جو ایمی پلے کھائیے ساتگر تم کو ہر دیالا سانت سانگ تیری پریت پر پریت چنگی لاؤ ساسنگ جیو کہ یہ تھے آکے بھی ساسنگ جو لب دینی پہ سانو تینی دوروں لب گے ساتگر سامنے آؤ سارے ملکے کہ یہ ساج نو توں میت میرا ساج نو توں میت میرا میت میرا میت میرا میت میرا میت میرا ساج نو موسیقی 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 کردے میری میری کری جاندے نے سا سنجھے اس پرشادے چاہتے اس سچے سودے ترتی چینی طاقتے زہر پیر جگت گر بابا ساجنو تومیت نیرہ گرہ تیرے سب کے مان مانگوں تان مانگوں تان لکھ میں ست دے مکت جگت پوگت پورن پرماناند پرمانی دان پی پائے پگتنے حال نانک سدا سدا قربان آؤ سارے ملکے گئے سدا سدا قربان سدا سدا قربان شاست نام جی شاست نام جی شاست نام جی شاست نام جی ساسنگ جیو آج جتھے بھی چلے جاؤ تی پین نو مڑا بکھیا جاندہ ہے ایتھے ساسنجو کدھی بھی تی پین نو مڑا نی بکھیا جاندہ ایتھے ستکار یہ نہ ہو دا ہے ایتھے اصلی تی پین دا ستکارے ساسنگ جیو ایتھے سات دا ستکارے چوٹتے تھی اندر ہی نہیں بار سکتا چوٹتی کی طاقت ایتھے تککی کیڑی نہیں اندر آسکتی شاست نام جیو ایتھے سات دا پیرا جی ایتھے ہیرا پھری کرنوالے اجڑ گے سو کلا جمین سی پیتا جی بطر پینڈان دا چیرمین کچھ اے ہو جا بول بولے آ ککھوں اڑا ہو گیا پیتا جی ککھ نہیں دے آو دے کول آج مانگ دا موت موت بھی نہیں مل دی پیتا جی پرونوں میں لے آکے تھے بکشواماں گا جورو بکشیا جائے گا پیتا جی دا دربار بکشن آ رہے ایتھے مافی مل دی ساتنگ جیو ایتھے تیر نی واجدہ ایتھے گوڑی نی واجدہ ایتھے پرونیتر منال جوڑیا جاندہ ہے پر اندروں لالوں پریت جن نے لالی اوہ تار گیا پیتا جی ہاں نیرے جی رہے ہیں ساتنگ جی پیتا جی ساری جندگی ہاں نیرے جی کیرتن کیتا ہے ایتھے لگ پتا لگ گیا کی بانی دے عمل کیتا جاندہ ہے بانی دے ستکار کیتا جاندہ ہے ساتنگ جیو ویکو شری صاحب نے میری لوائی میں کوئی جان کے نہیں کہن دا مینو ساچ بولنا پیندہ پیتا جی کیونکہ مینو پتر دی دات ملی مینو ایتھے سواس سفل ہوگی پہلنا پرمے پیشن پہلنا سالون نیسی پتا کی کی کارنے کتی سو روپیہ کونجا سو روپیہ ساتنگ جیو ماری دی بانی کدھی بیک دیئے کدھی بھی نہیں بیک دی بانی ہر کار کر دے ویچ بانی بیک دیئے جتھے بانی بیک دیئے ہوگی اوثے دوائی دوائی ہوئے گی جتھے بانی دا ستکار ہے اوثے تسی بیک لو ساجنو تم میت میرا گرہ تیرے سب کیوں مان مانگو تان مانگو تان لکھمی ست دے ہو بڑا ہی سونا پتا ہی نے پتر دیتا اے ساسن جی حاجر ناجر سادگرو دے اے حاجر ناجر سادگرو نے سارے ملکے کہیے ساجنو تم امید میرا 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 شاہست نام جی شاہست نام جی شاہ ست نام جی تیرا ہی آسرا تیرا ہی آسرا تن تن شت گونے تیرا ہی آسرا تن تن شت گونے تیرا ہی آسرا شاہ ست نام جی 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 کانڈا محلہ پانجوا جان کو پرب سنگی اسنے ہو شاہ ست نام جی تو میت میرا ناسرو من سور گرگو بند سنگ ایز دی من زور گرگو بند سنگ حق راگن زور گرگو بند سنگ زملہ فیزے نور گرگو بند سنگ بادشاہ درویش گرگو بند سنگ پیتا جی برگا کوئی بادشاہ دنیا دے ہونے ہی نی سات سنگ دیو ایتھے سات سنگ جی پلس دے بیچ مکتی مل جان دی پلس دے بیچ سات سنگ جی شری گرو سر موڑیا جا کے آئے ہیں او تھو دی مٹی بھی سات سنگ جی شری لی او ترتی ایسی سات سنگ جی لوکانو عمرہ لگ جان دے ہیں کارمیل بنا دیا ہیں وڑے وڑے گردوارے وڑے وڑے مندر بنا دیا ہیں سارا ہی دو نمبر دا پیسہ لگی جان دے ہیں پر سات سنگ جی ایتھے کوئی دو نمبر دا پیسہ نہیں لگ دا ایتھے سات نال جوڑے جان دے ایتھے کہ یہ آؤ سارے ملکے شاست نام جی شاست نام جی شاست نام جی شاست نام جی سات سنگ جی جتھوں برکتہ مل دیا نے نا یہ تور تکر مل دیا رہے دیا نے ناسرو من سور گرگو بند سنگھ ایس دی من جور گرگو بند سنگھ آؤ سارے ملکے کہیے جھٹم پیر بیٹھا گر پاری جھٹم پیر بیٹھا گر پاری مورت ہار گو بند سواری جلی پیڑی شوٹیاں جلی پیڑی شوٹیاں روپ دکھا مان وارو واری چھٹم پیر بیٹھا گر پاری شاست نام جی 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 ساج نو دو میت میرا ساجنو تُم میت میرا 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 ساسنگ جیو ساجنوں تو مید میرا ساڈہا جا مید مل گیا ساسنگ جیو سچا مید زہر پیر ساسنگ جیو سارے آدھا پڑھدھا کجنوالے سارے آکھو تانتن ساتھگرو تیرہ ہی آسرہ تانتن ساتھگرو تیرہ ہی آسرہ جب سے تیرا دیداری ہو گیا جب سے تیرا دیداری ہو گیا جب سے تیرا دیداری ہو گیا دل کو آپ سے پیاری ہو گیا جب سے تیرا دیداری ہو گیا جب سے تیرا دیداری ہو گیا دل کو آپ سے پیاری ہو گیا جب سے تیرا کیدار ہو گیا تیری خوشبو مجھے میں سمائی روکی رب سے ہوئی سزائی میرا سپنا سکار ہو گیا جیسے آپ سے پیار ہو موسیقی میری نظر میں تو ہی تو ہے دلے جکر میں تو ہی تو ہے میں تو تیرا بیمار ہو گیا جب سے تیرا بیدار ہو گیا بیدار ہو گیا موسیقی 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 مجھپن میں ساتھیوں سے تو کھیلتا رہا ہے ناری کے سنگ جوان تو کھیلتا رہا ہے جب آگر آ پڑا پا کچھ بھی نہ کر سکا دو اور پھر جو موت نے بھی رکھا لگا دیا ہے ناری جدا بتا دے تو تو یہ کیا کیا ہے تو نے جگت میں آگر ساتھ گرو بھولا دیا ہے موسیقی 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 پاپوں سے مون مارا پدیوں کو بھی نہ چھوڑا ان پانچ پیریوں کے بندن کو بھی نہ توڑا مائوں کے جال بھی ہی من کو پھسا دیا ہے اے یو آرام کرنا دندہ بنا لیا ہے موسیقی 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 تیری یہ جندگانی ایک بل بلا ہے پانی پھر بھی نہیں تو سمجھا نا جان اوپرانی تو اس لیے تیایا یہ بھی نہ سمجھ پایا اپنا نشان اپنے ہاتھوں مٹا دیا ہے اپنا نشان اپنے ہاتھوں مٹا دیا ہے آیا تو ہے اگلا اور جائے گا اگلا دنیا سرائے بانی اے چند روج میلا کچھ نہیں بھی کام کر لے ستگر کا تو سمر لے شستنام جی نے سیدھا راشتہ بتا دیا ہے اے نرز راب بتا دے بتا دے او نرز راب بتا دے کودک یہ کیا کیا ہے کودک یہ کیا کیا ہے انسان جب ماں کی گھر میں ہوتا ہے تو اس کی لپ اس کا دھیان مالک سے جڑا ہوتا ہے جیو آتمہ شروع میں ماں کی گھر میں آ جاتی ہے پھر شریر بننا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جیو آتمہ پرویش کرتی ہے تو اس کے بعد سریر بنتا ہے اور سریر کی کریا بڑی ہی جبردست ہوتی ہے آتمہ جو مالک کی انش مالک کا نور چاروں طرف جٹر اگن ہوتی ہے گندہ خون پانی سب کچھ اس کے لپٹا رہتا ہے اور وہ آتمہ کرلاتی ہے تڑفتی ہے بیاکل ہوتی ہے ہے رام ہے اشور ہے مالک میری رکشہ کر مالک سے پریت لگ جاتی ہے مالک سے دھیان جڑ جاتا ہے سریر کا نرمان ہوتا ہے اور جیسے ہی سریر لے کے آتمہ ماں کے گرب سے بہار آتی ہے تو کبھی مسکر آتی ہے کبھی روتی ہے آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا تو ننہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا جلدی سے کیونکہ اس کی پریت اپنے مالک سے جڑی ہوتی ہے پر جب وہ کھولتا ہے دنیا کا رنگ تماشا دیکھتا ہے تو کئی شروع شروع میں روتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ رنگ تماشا نہیں چاہیے مجھے تو میرا پریتم پیارہ میرا رام میرا اللہ وحی گروہ جس سے پریت لگی تھی جس کا نوری سبروپ میرے چہوں اور تھا وہ چاہیے پر دھیرے دھیرے مایا کی ہوا یہ کال کی نگری میں کال کا پربھاو پڑھنا شروع ہوتا ہے اور بچہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنا شروع کرتا ہے پھر ایسا تائم بھی آ جاتا ہے کہ کھیلنے لگ جاتا ہے کلول کرنے لگ جاتا ہے دنیا کے ساتھ جو سمان کھیل کھلونے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اور مالک کی پریت ٹوڑ جاتی ہے تو یہ نرجرہ بتا دے کاؤتک یہ کیا کیا ہے کیا کاؤتک کر دیا بھائی تُو نے تُو نے جگت میں آ کر صدگر بھولا دیا ہے کتنا پروپکار کیا صدگر مولا نے کتنا رحم و گرم کیا پل میں بھولا دیا آدمی اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا اس گھورکڑیوگ میں ہم نے یہ اجمایا ہے رو جانا اجما رہے ہیں نہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا من اس پہ حابی ہے نہ منمتے لوگوں کا سنگ چھوڑتا ہے بلکہ اسے لگتا ہے کہ من اور منمتے لوگ صحیح ہیں چونکہ کال ایسے سبج باگ دکھاتا ہے ایسا رنگ بھی رنگا نظارہ دکھاتا ہے کہ انسان مالک کے پروپکاروں کو بھولا دیتا ہے بہت سارے لوگ جو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ رام نے جندگی بکش دی برنا تو اس سنسار سے چلے جاتے یا موت سے بدتر کوئی کرم ہوتا ساری جندگی بھوگتے رہتے کہاں کہاں مالک نے رکشہ نہیں کی ہم نے دیکھا مالک سے پیار کرنے والوں کو چاہے ان کا دسمہ دعا نہیں کھلا چاہے اندر کے روحانی نظارے نہیں آئے تو بہت جیادہ تر گنتی ایسے جیو کی ہے جو مالک سے جیسے پیار کر رہے تھے بیسے ہی کر رہے ہیں بلکہ بڑھ چڑھ کے ان کا پیار محبت آگے بڑھتا جا رہا ہے پر چند من کے گلام ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے برا کرم کرے ان کو ٹوکو تو غلط نہ ٹوکو تو گڑھے میں گر رہے ہیں سنتوں کا کام تو کسی کو دلدل میں گرتے دیکھ کے روک نہیں ہے پھر کہتے بیا کیا کیوں کر دی یہ تو ہمارے پہ ہے یہ تیرے پہ یہ فلاں پہ یہ دنگڑ پہ سب پہ یہ جو برے کرم کرتے ہیں سنت کو ہی ڈرتے تھوڑے ہی نہ ہے آپ سن رہے ہو آپ میں کسی میں برائیاں ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے پہ تو سو پرسنٹ تیرے پہ ہے اس میں کوئی دورہ ہی تھوڑے ہی نہ ہے اگر آپ سہی ہو پھر آپ پہ بیاکیا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے پھر بھی بیاکیا آپ پہ ہی ہے کیونکہ پھر بھی آپ کی آتما کا بھلا ہوگا ہی ہوگا یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ سنت پیر فقیر سسنگ کریں اور اس کا اثر نہ ہو ہر کسی پہ اس کا اثر رہتا ہے گناہ گار اور اپنے گناہوں کو سوچتا ہے ہاں بھئی میں نے ایسا کیا پر لوگ جب مالک میں تلاش نکالنے لگتے ہیں وہ موک ہی کھاتے ہیں اور سارا گھر پریوار برباد ہو جاتا ہے کیونکہ آواد کرنے والے کو جب انسان گناہ گار یا برا کہنے لگتا ہے تو اس کا خود کا برا لاجمی ہوتا ہے تو انسان کو کبھی کسی کو برا نہیں کہنا چھئے اور اس رام اللہ کو تو ہرگز نہیں کیونکہ وہ وحی گروہ اللہ رام گوڑ خدا رب تو دونوں جہاں کا مالک کہ ہم تو خاکسار چونکی دار آپ کے جتوں میں بیٹھنے کو تیار ہم میں کوئی ایسی مان بڑھائی نہیں نہ کوئی ایسا انگار ہیں ہم تو آپ کے سیوہ دار ہیں نہ ہی ہم کسی سے اپنے تلنا کرتے ہیں ہم تو یہی تلنا کرتے ہیں کہ میرا سدگر مولا جیسا میرا مالک اللہ وحی گروہ رام ویسا ہے تو سب کا پھر ہم تو یہی کہتے ہیں نہ کسی کتھا نہ ہے نہ ہوگا ہمیں تو تلنا کرنی نہیں آتی کسی سے بھی اور رہی بات ہماری ہم تو خاکسار چونکی دار بھائی سب کے سیوہ دار پر یہ لوگوں کو ہم نے مالک میں کمیاں نکالتے دیکھا ہے ایک چھوٹی سی بات حسنی والی آپ کو کئی بار سنائی ہے کہ ایک بار دو عملی ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے دونوں میں چرچہ شروع ہو گئی بیری کا پیڑ تھا بیر لگے ہوئے تھے سامنے پیٹھا قدو لوکی کی بیلیں تھیں ایک عملی کہتا یار بھگوان نے گلتی کری ہے دوسرا عملی کہتا کیسے کہتا دیکھ کتنا موٹا تنہ پیڑا ہے اس کا یہ بیری کتنی بڑی ہے کہتا بہت بڑی ہے بھئی اس شایعہ بہت بڑی آئے کہتا نہیں نہیں وہ فڑ دیکھ بڑا ہی چھوٹا سا فڑ ہے بیر کہتا ہاں ہے تو چھوٹا سا کہتا ادھر دیکھ مریل سی بیل بلکل پتلی سی ناجک سی کہتا ہاں اور دیکھ قدو لوکی کتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں کہتا بلکل چھیک تو کہتا بھگوان کی گلتی ہے اتنی بڑی بیری بے قدو لوکی لگاتا اور مریل سی بیل پہ بیر لگاتا ہے ناجکلتی اب جب عمل کھڑا ہوتا ہے پینک لگی ہوتی تو وہ پھر ویسے کہتا دوسرا کہتا بلکل چھیک بھگوان کی گلتی ہے کیونکہ وہاں اور گیانی تو کوئی تھا ہی نہیں دونوں ہی گیانی تھے دونوں ہی سوال کر رہے تھے دونوں ہی جواب دے رہے تھے ایسے ہوتے ہیں من کے گیانی کئی آپ ہی سوال کرنا آپ ہی بتاتے رہنا آپ ہی گناہ گار بناتے رہنا خود کے گناہ نجر نہیں آتے وہ نہیں کہ میں نے ایسا کرم کیا تو میرے ساتھ ایسا ہوا نہ کرو کرم برے کس نے کہا کہ برے کرم کرو وہ نہیں یاد رہے تھے تو دونوں چرچہ کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ہوا کا چکر بات آیا بڑی تیز ہوا تو جو عملی کہہ رہا تھا بھگوان کی گلتی یار بات سن دوسرے کہتا سنا کہتا بھگوان کی گلتی نہیں ہے وہ تو بلکل ٹھیک ہے کیوں اب کیا ہوا تو ہی تو کہہ رہا تھا کہ بھگوان گلت ہے بھگوان کی میں کمی ہے کہتا نہیں 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 بھگوان میں کوئی کمی نہیں ہے اگر بھگوان کی گلتی اپا مان لے تھے تو بھائی ابھی ابھی ہوا کا چکربات آیا تھا نا باب روڑا کہتا آیا تھا کہتا ایک بیر ٹوٹ کے میرے ناک پہ لگا اگر یہاں قدو لوکی لگے ہوتے تو ناک سرب ناس ہو جاتا دو چھید رہتے بھگول کچھ اور ہی ہوتا میں تو مر جاتا بھگوان جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے تو بھگوان میں کمیاں نکالنے والو اپنے کمیوں کو صدھارو کہیں یہ نہ ہو اس میں کمیاں نکالتے نکالتے اپنا بیڑا گرک کر لو اور خوشیاں نہ ملیں تواہو برباد ہو جاؤ سمجھاؤ ان کو جو برائی پہ چلتے سمجھاؤ ان کو جو من مت چلتے نہیں سمجھا سکتے تو کم سے کم اپنے من پہ کابو رکھ کہیں یہ نہ ہو دوسروں کے رائے میں آپ ہی برے بن جاؤ آپ کا ہی من ہاوی ہو جائے دوسروں کو شکشہ دیتے دیتے کئی من ہی گمرا نہ ہو جائے کیا آپ گھنٹا صبح شام سمرن کرتے ہیں کیا پرمارت کرتے ہیں کیا تنمن دن سے دین دکھیوں کی مدد کرتے ہیں اگر سمرن کرتے ہیں اور سریر محنت کرتے ہیں سیوہ کرتے ہیں جکین من رکھے گا ادروائز مت کرو بیعکھان کوئی بھروسہ نہیں کئی دوسروں کو سمجھاتے آپ دوسروں کو نور دیتے دیتے خود کا نور چلا جاتا ہے سو اس لئے بھائی سمجھاؤ جرور پر ایک limit ایک حد تک جب لگے کہ یہ تو بے حد برا کرم کرتا ہی جا رہا ہے تو اس کا سنگ نہ کرو کہیں آپ کا من آپ پہ بھی نہ ہو جائے جو آدمی سنتوں نکالتے ہیں وہ اپنی کمیان دیکھا کرتے کیا کیا کرتے ہو کیا گل کھلاتے ہو کمروں میں وہ سب جانتا ہے کس کو کون کون سا پاٹ پڑھاتے ہو اس کو معلوم ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں بس یہ یہ جان لو مالک تو ہر سمیں ہر پل ساتھ رہتا ہے پل گیر اڑا رہتا ہے کہ نہیں بھگوان تو ایسے بس سنت کہتے ہیں وہ تھوڑی نہ رہتا ہے ہم دونوں کے بیچ میں ہم دونوں ہی ہیں تیسرا تو ہے ہی نہیں چھل کپٹ کئی دھلے سے دکھاتے ہیں ہم گناہ گار ہیں تو کریں گے روک کے دکھاؤ کئی چھپ کا برا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایسا کرم کرتے ہیں ان کو چھوٹ کہیں نہیں نہ درگا میں نہ یہاں پہ تو بھائی کرم برے نہ کرو مالک کا نام جب آپ سنزار میں آئے اس رام کو نہ بھولو اللہ وحی گرو خدا رب کو جو کنکن میں جرے زرے میں بیٹھا ہے آپ سب کے اندر بیٹھا ہے اس کو کبھی نہ بھولاؤ وہ دونوں جہاں کا مالک رحم و کرم کا داتا ہر پل ہر سمیں دیال ہے دیال تھا اور کئی گناہ بڑھ کے دیال رہے گا پر کوئی دیال کو ہی ٹھوکر مارتا رہے تو دیال کیا کرے سیدھا سیدھا جھکو آدمی گناہ کرتا ہے پاپ کرتا ہے توبہ کرو مالک سے بیچ میں یہ کیوں کرتے ہو کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ترہ ترہ کی دلیلیں دیتے ہو سیدھی سیدھی آدمی گلتیاں کرتا ہے اور سیدھا سیدھا قبول کر لے اور سیدھا سیدھا مالک نجارہ ملنا شاید جلدی شروع ہو جائے شاید اس لئے اگر آگے سے گلتیاں نہ کریں کیونکہ آدمی بڑا چلا گیا آج جیسے آج گل کیا ہوتا ہے کئی تو ایسے ہوتے گلتی کرتے سوری یار گلتی کرتے سوری یار سوری ایسے سمجھ ہوئی پریباروں میں گھروں میں اگر سوری کھینے سے بنتی ہو تو سوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہار ٹوٹ گیا نہیں میرے تو اپنی نگاہ میں بہت عجت ہے خود کی ہنگار الگ چیز ہے اپنی عجت ہونا الگ چیز اپنی عجت تب ہوگی جب آپ سارے سماج کی عجت کروگی آپ سماج کی عجت کروگی سماج آپ کی کرے گا جب آپ دوسروں کی برائیاں گاؤ گے تو سماج آپ کو تگمہ نہیں دے گا وہ بھی آپ کی برائیاں گائے گا اس لیے رام کا نام جب ہو مالی کا نام آیا تو ہے اکیلا اور جائے گا کیوں سنگی ساتھیوں کے پیچھے پاگل ہوئے ہو کیوں اپنے نشانے سے گرتے ہو کوئی کچھ بھی کرتا آدمی کو اپنا نشانہ نہیں بدلنا چاہئے بے پروا سائی مستان جی مہاراج پرم پتہ شاہ سلام جی مہاراج کہا کرتے ساری دنیا ایک پاس میرا ست گر پیار آئے ساری دنیا کی دولت کا ڈیر لگا دیا جائے ایک دراج میں رکھا جائے اور دوسری تب ست گر مرشد کامل ہو سچا مرید سے پوچھا جائے کہ سارے دیپوں کی دولت ہے کھنڈوں برہمنڈوں کی سب دولت ایک طرف اور تیرا ست گر ایک طرف تیر فقیر مرشد ایک طرف تو بے پرواجی فرماتے دولت لینی تو دور سچا مرید ادھر مو بھی نہیں کرتا پینٹ ہی کر لیتا یرورتی نہیں ہے کسی چیز کی ایسے کوئی مالک نظارے نورانی دکھاتا ہے ٹائم تو لگ جاتا ہے لیکن نوری صغرح انہی پرگٹ ہوتا جن کا پارے کی طرح بشوا سے ایک پارے بڑا جیب ہوتا ہے کبھی یہاں رکھوائیں گے اگر آج گل ہوتا ہوا پہلے تو بڑے ہوا کرتے تھے چلے چلے تھے جب شروع میں تو اس میں پارا بھرتا ہے چونج سے لگی ہوتی آگے گھروں میں بھی بنا لیتے پارا گرتا ہے تو ویسے کئیوں کا وشوا جگین ایسا ہی ہے پارے کی طرح کبھی تو آسمان کو ٹاکی لگانے کو تیار میرا رام میرا مالک میں یہ میں دین کڑ صرف دکھاوا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں جب تک بھاونا شد نہیں ہوتی کیونکہ دکھا کرنے والا اوپر جا تلا گرتا ہے جو من کے ہاتھوں مضبور ہوتے ہیں جو گلتیاں کرتے رہتے ان کا حشر ایسا ہوتا ہے آدمی کو گلتیاں نہیں کرنی چھئے دین تا نمر تا جبان پر مٹھاس ہونی چھئے انکار خودی کو مار کے رکھنا چاہئے جتنی دین تا نمر تا یہی بھجن میں بھی پرواج نے فرمایا آیا ہے تو اکیلا اور جائے گا اکیلا دنیا سرائی میلا چند روز کا ہے کہ یہ چند روز کا میلا ہے اکیلا ہی جانا ہوگا وہاں سنگی ساتھی ساتھ دینے والے نہیں یہاں بھی کئیوں کچھ چھوڑ جاتا ہے جلدی ساتھ جب پتا چلتا ہے کہ میرا لئے ایسے نکلا جلدی مو بھنگ ہو جاتا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ دی نال ٹوٹ دی چنگی وی گد ران دی یاری چنگا ہویا سنگ چھتی چھوٹی آس یوں برنا گوال ساری سو بڑیا ہے اگر چھوٹ گے نکل گے جنجال سوائے گناہوں کی کرنے سے پاپ کے عدیقاری بننے کے اور کچھ ملنے والا نہیں اس رام کا نام جب ہو حری رس عمرت کو چاٹو جو آپ کے اندر لب لب مالک نے بھر رکھا ہے تو ایڈی لیڈ آس ٹرلی سے بات کرنا چاہتے ہیں بولو بیٹا بات کرو جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا شروع بیٹا لب شب دی پیار شروع سانو سہی پر بیٹا سانو دوسری پیتا کی سچا پیار تا ست برنالی ہونتا دنیا بھی پیار تا چوٹ ہے پیتا جی میرے جی بیٹا آیا پر میں اپنے نار کو اور بیٹا 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 دیکھا پیتا پیتا ایک بہت بہت جی بہت بہت آن رکھ جی پیتا پیتا ہی جو دنیا بھی کام 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 ک جات پات رکھ لینے پیتا اپنی جات سر میں پیتا پیتا میری آپ جی چر جی پیتا آپ جی سان پات بہر ہی کٹ دلتا تھا پیتا سان خونس درد وشواش بخشو کسی جات سان پات بہر نکسل دے ہوئے پیتا انسان بڑھ انسان اپنی جات لکھو پیتا جی میں بھی اپنے پاسپورٹ پیتا سرندر اپنا سرنی مہٹ آکے پیتا سرندر انسان تروانا چانا پیتا پیتا ہمد بخشو اور رحمت کرو پیتا کچھ پروڑما آرہی پیتا پروڑما نا آن جلت 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 اپنا سرنی چیز دکر آکے انسان تروان جی بیٹا مالکہ دعا کریں گے پیتا پیتا جانے یا جانے میرے کوئی بچار ہم پیتا یا کھان پین جی کوئی گلتی ہوگی ہوگی جس کار پیتا میں پیشلے بہت دن دو سرندر سرندر بچال رہے ہیں پیتا میں انہوں نہیں پتا اللہ پیتا 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 اور پیتا ست پورتی دو گلتی کر دی بھی نہ کرا جی بیٹا نار دیو اور گلتی نہ کرو بیٹا اور سمن کر دی رو باقی کونفیدینس نہ آگے بدو اور نیگٹیو نہ سوچو پوزیٹیو رہو دان دان ست برور تے رہی آس جی پروبار بھی مجلس چایا پیتا پروبار بھی رحمت گرو پیتا آب جی بچنا چلی دنیا داری پروبار بلکی پروبار بلکی آئے ہن جی آشرباد 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 بیٹھو بیٹھو جی پیتا یہ دو پینا صندیپ انسان اور کرن انسان بھی مجلی سن رہی آنے آن لائن پیتا آسٹریلیا جی آسٹریلیا جی بیٹا بچنا دیرین مالک کی دعا کر دی اور آشرباد کرنیا بیٹا پیتا پرشاد بنا جو بھی اسنو کھاوے پیتا سیوا سمبر کریں پیتا پرماس ورد چاڑ کریں آپ دستی را چلیں پیتا آب جی آشرباد مالک کی دعا کردیں پرشاد سب خوشیاں بخشی بیٹا آشرباد پرشاد لیو مالک کی مکرم نواز آشرباد دان دن 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 اور تیرہ سو بہتر لائیو کنیکشن پر ہزاروں کی تعداد میں لائیو دیکھ رہے سن رہے ہمیں نظر آ رہے سب کو بہت بہت آشرباد دیس گردیب گورن سا جمان سی میرے بھائی لکھو در سن کے گھر آب جی رحمت سے بیٹا ہوا ہے نام رکھوانا چاہتے ہیں اس خوشی میں دن 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 وغیرہ وغیرہ نہیں خریدنا اگر آپ کو پلاڑ کی ضرورت ہے